اسلام علیکم برکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مومنین کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ پاک تمام حسینیوں کو مولائیوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کی میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا دعوت مروانی کے مولانا الیاس مکاری پر مولانا تو نہیں بہترحال وہ الیاس مکاری پر اس پہ بہت سے لوگوں کو اس کے ماننے والوں کو یہ تکلیف ہوئی کہ بابا جان اتنی کڑک باتیں نہیں کرنا چاہئے اب میں آپ لوگوں بتاتا ہوں میں کڑک باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ شاید آپ کو کڑک لگ رہی ہے ہے نا جو آدمی لوگوں کو موبائل پر مرید کر لے جس نے پیری مریدی کے سسٹم کوئی خراب کر دیا جو اولی اللہ کا طریقہ تھا اس طریقے کوئی ختم کر دیا کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہونا جتنا افزل ہے اتنا اور کوئی طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے نا چاہے جیسے کوئی رسی پھیک کے مرید کر لے کپڑا پھیک کے مرید کر لے چاہے کچھ بھی کر لے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے مگر آپ تو یہ موبائل پر مرید کر رہا ہے لوگوں کو ہے نا یہ خود رکریش بھیجتا ہے کوئی accept کر لیا تو وہ مرید ہو گیا ہے نا اس کو اتنا مطلب مریدی بڑھانے کا شوق ہے مگر میں ایک بات ہی بتاؤں جتنے اس کے ناہل مرید ہیں جو اس کو نہیں جانتے اس کے حقیقت نہیں جانتے آپ ایک بات یہ سمجھ لو کہ اگر آپ سننے ہی اپنے آپ کو مان رہا تو اہل سنت میں چودہ سو سال میں کسی نے بھی معویہ کا عورس نہیں منایا تھا مگر یہی وہ دجال ہے جس نے سب سے پہلا معویہ کا عورس منایا ہے نا اچھا معویہ کا عورس کیوں منایا صرف اہلے بیت علیہ السلام کے بغز میں بغز میں کیوں کیوں کیونکہ کنڈے کی نیاز امام جعفر سادی علیہ السلام سے جو ہوتی تھی اور اس کے خود کے اپنے چینل پہ ہے کہ وہ لوگ خود کنڈے کی نیاز کی تاریخ جو ہے وہ ہی بتا رہے تھے جو پہلے سے چلی آ رہی تھی بات میں اچانک وہ لوگوں نے بدل دیا اور پھر وہاں معویہ کو لے کر آگے جو کہ معویہ کا اس تاریخ سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام جا رہی دنیا سے گئے تو اس کے سامنے کھڑے دیکھے ایک صعبی رسول نے پڑا انہلہ اللہ راجون تو معویہ نے پوچھا کہ حسن کا جانا اتنا بڑا گم ہے تو بلے کیوں نہیں اللہ کی رسول سے میں نے سنا حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں اس کا وجیر باجو میں کھڑا تھا ماویہ اپنے بلسفیان کا اس نے کہا ایک آگ کا انگارہ تھا جو بجھ گیا اس پہ معویہ نے اس کو کچھ نہیں کہا کچھ بھی نہیں کہا مگر صعبی رسول بھڑک گئے اور مطلب کہ وہاں سے پھر چلے گئے اب ایک بات یاد رکھو نبی کے نوازے کی شہادت جس کو آگ کا انگارہ لگے اور انہلہ اللہ انہلہ راجون پڑھنے سے جو روکے اس معویہ کے وسال کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنڈے کی نیاج کو ہٹانا اور اس کا گم منانا ہے نا کہ اس دن گم کا دن ہے ہم خوشی نہیں کریں گے ہم نیاج فاتحہ نہیں کریں گے اور محرم میں جب پورے نوازے رسول پورا خاندان شہید ہو گئے سارے لوگ شہید ہو گئے اس دن شادی بھی کر سکتا یہ کمبخت اس کا اعلان ہے اس دن خوشی مناؤ نئے کپڑے پہنو کیونکہ اس کی امہ کا یار کا دن ہوگا یا اس کی ماں بھاگ گئی ہوگی اس کی بیٹی بھاگ گئی ہوگی اس کی اس کے گھر والے بھاگ گئے ہوں گے اس دن یہ خوشی منائے مگر معویہ کا گم اس کی لئے گم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام آل رسول کا دن ہٹا دیا جائے ایک بنو مئیہ کے بادشاہ کے لیے جس کی کارٹ کھانے والی ملکیت تھی جس نے اہل بیت علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا مولا علیہ السلام کو گالیاں دیا سب کچھ کیا اس کے لئے ایک آل رسول کا دن ہٹا دیا جائے مگر جس دن حقیقت میں آل رسول کا گم ہو جس دن پورے کربلا والوں کی شہادت کا دن تھا اس دن اس کو خوشی یاد آئی سب کچھ یاد آیا اور یہ وہی کمبخت ہے نطفہ حرام ہے جس نے کہا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کربلا میں وجو سے بھی نہیں تھے اور نماز کی کوئی صورت بھی نہیں بنتی تھی جن کو اللہ نے پاک پیدا کیا جو خود پاک ہیں جن کی جو نور ہیں ان کے لئے اس بدبخت نے ایسا جملہ استعمال کیا ہے نا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جیت کی تعداد بہت زیادہ تھی حسینی بہت کم تھے اگر آپ تعداد دیکھ کر اس ناہل سے مرید ہو رہے ہو جو یہ جیت کو بھی اچھا مانتا ہے مابیہ کو بھی اچھا مانتا ہے اور یہ کہتا ہے میرے کان آگ بند میں کی کچھ بھی باتیں نہیں سننا چاہتا ہوں انہوں نے جو کوئی تقلیب دیا اہلِ بہت پہ وہ اللہ اس کا رسول دیکھ لے گا اللہ اور اس کا رسول دیکھ لے گا تو پھر اس کا اس کا سب منانا اس کا سب کرنا اور یہ جیت کا بھی دین منانا مابیہ کا بھی دین منانا کیوں کر رہا ہے یہ اہلِ بہت کے بغز میں کر رہا ہے اہلِ بہت کے اپوزیشن میں آگے کر رہا ہے مگر یاد رکھ لو کہ اللہ کے رسول نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا جس انسان کے اندر میرے اہلِ بہت کا بغز ہوگا کی نہ ہوگا وہ یا تو حرامی ہے یا تو حیزی یا تو منافق ہے اب آپ کی مر جی آپ کو اس حرامی سے مرید ہونا ہے تو ہوئی ہے یعنی آپ کی پیری مریدی حرام میں چلی جائے گی اس حیزی سے مرید ہونا ہے تو ہوئی ہے اس منافق سے مرید ہونا تو ہوئی ہے اپنا ٹھیکانہ جہنم کریے میں آپ مریدوں کو نہیں روکنے والا جن کو جہاں جانا جائے ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ایسے توتے سے ایسے مروانی سے یجیدی سے ایسے دجال سے مرید ہونا ہے تو آپ بے شک ہو سکتے ہیں ایک گلہ چیز نہیں ہوں گیا میں جاننا تسی کی کوئی سنو تسی بھی جاننا دیوں میں کی کوئی سنو اسے طریقے مگر ایک چیزہ ایک چیزہ اب میں گل گل کیتی تسی جو لکھیا تھی توانو پتہ میری گاہ سنو توانو پتہ تسی لکھیا کیسی ہوتے میں کی تو احمد لا رہے تسی لکھیا دے ہو دے ہوتے کہ جشنے تسے دی کبکتنی اسرہ کر کے لے کہ بھئی اسی خوشیدہ اظہار کیا میں تو انہوں کیا ہے کہ او دن خوشیدہ نہیں مولا علی پاک دی وصال شاہ ددہ دے دے سرکار جسے جتنی آل سے سب دے دل گمزدہ ٹھیک ہے تسی میں انہوں کہہ رہے ہو کہ میں ثابتہ گستاغ میں انہوں ثابت کرو کہ میں کتوں گستاغ میں ایک کچھا جی میں کتے بھی نہیں آنا منہ کوئی اتھے جواب دے ہو نہیں نہیں گلتے فہمی نہیں تسی میں اتھے جواب دے ہو سوڑے پیر سامدے بارے اس کو گل کرے تو انہوں برداشت نہیں تسی میرے بارے جگل کرے ہو منہوں برداشت نہیں میں تے موقع لب رہے ہاتھ تسی میں لب ہو منہوں تسی جواب دے کے جانا ہو میں صدا دو لارے ہاں خالی میں توہ였ے پیر صلا مومنٹ کی تھا توہ� LS توہاں دے پیر صلاANK معلوم نومنٹ کی تھا مگر تم سے منہوں کہا رہے ہو میں صل اللہ گستاغ ہیں توسی میرا سینہ چید کے بیکھے ہو میں گستاغ ہیں اوانکر نہیں مولا علی پاک کون چانو experience رسول نہیں ایک میٹے حق چھوڑ کیا مولا علی پاک صلی رسول نہیں صل اللہ گو میں گستاغ کی کسی Vanessa کیت تو parliamentary اس咱 найдے جواب دے ہو کہ میں صاحبہ ناگستاگ کتھ ہوں تو ہڈے کول کیڑی ڈگیری ہے تو ہڈے کول کیڑی مور ہے جنہوں دل کرتا تسی مور لا دندے ہو کہ صاحبہ ناگستاگ ہے کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے کیا تو ہڈے پیر صاحبہ سکالت والو جالت دندے ایک منٹ آئی صاحب ایک منٹ نہیں مادرت علی کان نہیں ہے تو ہڈے کول کیڑا کا ایسا آئینہ یہ وہ نطفہ حرام ہے جو کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو سلام بیج رہا ہے جبریل سلام لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے یا فرستہ سلام لے کر آ رہے ہیں اس کو اللہ نے خواب میں آکے بتایا میں اللہ ہوں میں تجھ پہ سلام بیج رہا ہوں مطلب کچھ بھی لکھ دو کچھ بھی بول دو کوئی ان کو روکنے والا نہیں خدا سلام بیج رہا ہے پھر دوسری یہ کہاں لکھتا ہے کہ نبی نے سلام کیا پھر بعد میں لکھتا ہے کہ سارے اتاریوں کا ایک مجلس تھی اور ایک اٹھ کر چلا گیا مجلس چھوڑ کر اتاریوں کی یہ توتے لوگوں کی مجلس چھوڑ کر ایک چلا گیا تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا مطلب تو کیوں محفل چھوڑ کر آیا اور وہ شفاعت سے محروم ہو گیا جنت میں جانے سے محروم مطلب نبی کا دیدار بھی ہوا اس سخص کو نبی کا دیدار جس کو ہو جائے وہ جنت ہی نہیں ہوگا نبی کا دیدار ہوا مگر محفل اس کی چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا آپ اس کی شفاعت نہیں ہوگی اس نے مولانا علیہ السلام کی محفل چھوڑ دیا یہ کتاب ہے فیضان سنت ایڈیشن پہلا صفحہ نمبر چوالیس ہے یہ سامنے آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئے اس میں ایک اسلامی بھئی کا حلفین بیان ہے کہ شب برات پدرن شعبان کولانڈھی کے قبرستان میں ہونے والے دعوت اسلامی کا اجتماع میں شریک تھا مگر امیر دعوت اسلامی کے بیان شروع ہونے کے تاخیر کے سبب اٹھ کر چلا گیا نماز فجر کے بعد جب میں سویا تو خواب میں نبی اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے نادان لانڈھی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا اس میں جتنے لوگ غور کریں جتنے لوگ آخر طلق شریک رہے ان سب کو بخش دیا گیا ان سب کو بخش دیا اگر تو بھی آخر طلق شریک رہتا تو تیری بھی بخش کر دی جاتی اب اس کا مجھے سوال کا جواب دے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جسے نصیب ہوئی اس کی بخش نہیں ہو رہی اور جو الیاس اتار کو دیکھا اور آخر میں اس میں شریک رہے ان سب کی بخش ہو گئی اس میں کے اندر جتنے بھی لوگ تھے بتا اس میں دیوبندی ہوتے ہیں وہابی ہوتے ہیں رافضی ہوتے ہیں خادج ہوتے ہیں اس میں تو سب کی بخش ہو رہی ہے مگر جس نے میرے کریم آقا روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس کی بخش نہیں ہو رہی مجھے بتا اتاری بتا بتا یہ خواب کیسا ہے بتا اور وہ پاک محفل جو اس کی جس میں کیلہ کھانے کا طریقہ بیگن کا طریقہ بھٹے کا طریقہ نہانے کا طریقہ مجید میں جھاڑو مارنے کا طریقہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفائیہ ہو رہی ہیں اللہ کے بندوں دیکھو دیر آپ کے کتنا بجے ہیں اس وقت مدینہ منورہ میں سارے بارہ مجھے والے رات کے فیضہ نے سنت پہ لکھا ہے کہ رات کو جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے کوئی تنگ دستی نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی مضبوط ایمان والے بنے صفائی جس وقت بھی کی جائے باعث برکت ہے اور رات ہو یا دن خصوصاً کپڑے سے مطلب گھر میں جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے یہ بلکل غلط ہے یہ توہم پرستی ہے جو ضعیف الیمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ شاید جھاڑو اتنی موثر ہے کہ آپ صفائی جیسا پاکیزہ کام بھی کریں تو اس کی نحوصت ایسی ہوگی ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ کہ گھر میں بے برکتی ہو جائے گی یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن تنگ دستی کے اسباب سے بچنا چاہیے یہ بلکل غلط ہے اور جاہلانہ اقدام ہے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اور کوئی تنگ دستی کے اسباب میں سے یہ نہیں ہے صفائی ہوتی ہے میں دوبئی میں بارہا گیا ہوں رہا ہوں رات ہی رات میں پورا شہر کلین کر دیتے ہیں صبح آپ اٹھیں گے تو سب کوئی صاف ہوگا تو وہاں پہ تنگ دستی ہو رہی ہے وہاں پہ تو خوب پیسہ ہی پیسہ ہے پاک محفل جس میں پیٹل پر دم کرو تو گاڑی اور چلے اتنی پاک محفل چھوڑ کر کوئی چلا گیا اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اور سرکار نے کہہ دیا کہ اب تو جنتی نہیں لانت ہو یہاں خدا کی بھی نوز بلہ اس نے توہین کیا یہ کہہ کرے خدا نے سلام بیجا رسول نے سلام بیجا اللہ کے رسول کی توہین اور پھر یہ خواب وہ لکھنا یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تو اور یہ ہو گیا اور اس کا جو ایک بادرک نہ کبھی بھی وجیر ہی لے کر ڈوبتا ہے تو اس کا جو وجیر ہے وہ عمران اتاری حرامی اس نے ایک جملہ کہا کہ محشر میں اللہ اس کے رسول کہیں گے کہ اتاری اے الیاس اپنے اتاریوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گئے جاؤ میرے کو لگتا ہے کہ عمران بولنے میں مشٹیک کر گیا اللہ اس کا رسول کہے گا کہ جتنے اتاری اے الیاس کا ہاتھ پکڑ کے جاننے میں چلے جاؤ سب کا ٹھکانہ وہیں کیونکہ وہیں تم کو بنو مہیا کے سارے بادشاہ ملیں گے یجید اس کا خاندان سب وہ ہی ملے گا سب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلے جاؤ وہاں ہو جا کے کیا کرے گا جنت تو ٹھکانہ حسین کا ہے اس کے دادا ابو طالب کا ہے آقا حسین کے اببا مولا علیہ السلام کا ہے اور یہ تو کہتا ہے کربلا میں حسین وجو سے بھی نہیں تھے وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور اس میں یجید کو بھی برانی کہنا تو ایسے نطفہ حرام کے لیے جاننمی تو بنی ہوئی نا جنت سے اس کا کہہ لینا دینا دوسری چیز اس کی ایٹنگ اس کی اداکاری آپ یقین مانو ایسا کوئی ہیرو ایٹنگ نہیں کرے گا اگر اس کو فلموں میں رول دے دیا جائے تو امریج پوری سے بڑا ویلن بنے گئی شکتی کپور سے جینجر ویلن بنے گا اچھا شکتی کپور تو بولتا ہے میں ہوں میسٹر گوگا جو آیا ہوں تو کچھ لے کے جاؤں گا یہ جب بھی مدی چینل کے ٹی بی پر سیٹ پر آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہی مانگ کر ہی جاتا ہے اس کے نام سے چندہ میری ماں بھاگ گئی اس کے نام سے چندہ میرے باپ نے دوسرا نکاح کر لیا اس کے نام سے چندہ میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے اس کے نام سے چندہ میں رنڈوہ ہونے والا ہوں اس کے لئے چندہ ملکہ اتنا چندہ مانگتا ہے یہ تو یہ تو شکتی کپور کو بھی پھیل کر دیا دوسری چیز ایک بات یا دکھ لو ڈاکٹر بھی کافر انجینئر بھی کافر پائلٹ سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹن یہ سب کافر ہیں تو بھائی کیوں آپ کافروں کی چیز استعمال کر رہے ہو یہ مائک ہٹا دو موں سے اور یہ جو سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہیں مدنی ٹی وی چینل یہ ہٹا دو آپ نے اس کو محدود کر دیا کہ صرف مولوی ہی دین کی بات کر سکتا ہے باقی لوگ سب بددین گناہگار گندے غلیس کافر دو زخمے جائیں گے اور آپ اور آپ کی جماعت اور آپ کی جماعت کی مولوی جو زکاعت صد کے خیر آپ میں پلتے ہیں وہ سب کے سب ڈائریک جنت میں یہ لوگ کسی سے زکاعت نہیں لیتے یہ زکاعت دینے والے لوگ ہیں آپ نے جو جماعت تیار کی ہے مولویوں کی جہالت تو لوگ آپ کی گفتو گوسی سمجھ چکے ہیں کہ جب آپ اتنے بڑے جہل ہیں تو آپ کی جماعت کتنی بڑی جہل ہوگی آپ کی جو پیروکار ہیں وہ کتنے بڑے جہل ہوں گے جب امیر کا یہ حال ہے کیا دعوت اسلامی کا کیا حل ہوگا بہت بڑی فوج آپ نے تیار کیا مولویوں کی پورا دن مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں صبح سے لے کے رات تک جو شخص صبح سے لے کے رات تک مسجد میں بیٹھے اس کے گھر کا خلچہ کیسے چل رہا ہے بہت آرام سے چل رہا ہے بہت آرام سے نہ وہ کام کر رہے نہ وہ کارٹ کر رہا ہے مگر گھر کا خلچہ بہت آرام سے چل رہا ہے چوبیس گھنٹے وہ مسجد میں پڑا ہوا ہے کیسے وہ مسجد میں عبادت کی نیت سے نہیں پڑھا ہوا وہ مسجد میں قبضے کی نیت سے پڑھا ہوا ہے کیسے اس کے گھر کا خواہ چل رہے ہیں آپ ان کو دنیا بھڑ سے آپ زکاة صدقہ خیرات جمع کر کے ان کو وظیفے دیتے ہیں تو ایک جماعت تیار کیے جس میں علم نہیں ہے جس میں عمل نہیں ہے معاشرے پر بوجھ ہیں سوسائٹی پر بوجھ ہیں آئے دن آپ کے مولویوں کی خبریں آ رہی ہیں بچوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں مدرزوں میں مسجدوں میں آئے دن منی لانڈرنگ میں پکڑے جا رہے ہیں حج اور عمرے کے نام پر فروٹ کر رہے ہیں تو آپ نے معاشرے کو دیا کیا ہے حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ فوری طور پر اس بدبخت شخص کو گرفتار کیا جائے جو ملک میں جہالت پھیلانے کا سبب ہے حکومت کوشش کریے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سکولوں میں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھایا جائے اڈوانسمنٹ میں لے کر آئے جائے اور یہ بدبخت ملوی کیا پھیلا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے بچوں کو جاپان کا گڑھا اور پیرس کا پپونہ بناو آپ کی جملے تو ہیں نا وہ آپ کی منافقت کو اور آپ کی حالت کو ظاہر کر دیتے ہیں مطلب کہ نعوز بللہ استقفال اللہ اللہ پاک سادے ذہن لوگوں کی اس سے حفاظت کریں لوگ کیسے بے کوب بن رہے ہیں میرے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مطلب اس نے وہ ایٹنگ کے ریکارڈ توڑے ہیں یہ ایک ویڈیو ہے چل رہا ہے اس کا ویڈیو لیے جا رہا ہے بیچ میں ایک آدمی آئے تو اس کو اڈا دیا میری پوری مکمل ویڈیو آنے دی اس میں سے ایک آد کوئی کیپچر کر لے گا یہ سین چلنا چاہیے رمجان جانے پر ایسا رہوتا ہے جیسے اس کی ماں مر گئی ہاں رمجان چلا گیا کیوں کیونکہ اس کے جگات ست کے فطرے کا دن چلا گیا پیسہ جمع ہونے والا ٹائم چلا گیا ایسا رہوتا ہے ایسی ایٹنگ ایسی مکاری اس مکاری کی اور اس کے بعد کربلا میں آقا حسین علیہ السلام شہید ہوئے وہ گم کے دنوں میں جس میں رسول اللہ نے گم کا حکم دیا ہے جس پر فرستے گم کرتے ہیں جنات گم کرتے ہیں تمام مومنین گم کرتے ہیں اس دن اس کو خوشی یاد آتی ہے تاجیہ دیکھ کر اس کا نکاح ٹوڑ جاتا ہے اس کے لوگوں کا نکاح ٹوڑ جاتا ہے اچھی بات ہے اس کے بعد اگر نکاح نہیں پڑھوارا ہے تو بچے سارے حرام پیدا ہو رہے ہم تو تاجیہ جندگی پر اٹھاتے رہیں گے تو آنے نکاح ٹوڑتے رہیں گے اب ایک بات یہ سمجھ لو کہ اس کا جو رونے کی ایٹنگ ہے نا وہ جو کلاکاری ہے آپ یقین مانو آپ دیکھو گے تو بولو کہ ہاں یار ایسا کوئی کلاکار آیا ہی نہیں اور یقینا اللہ نے اس کو بریلیوں کی امیر ایل سنت کیلئے بنایا ہے یہ بریلیوں کا واقعی میں امیر ایل سنت ہے ہے نا مانو اپنی نگاہوں سے مولانا عمدریہ کو نہیں دیکھا مگر میں اس کے چیلے کو دیکھ رہا ہوں تو میں مطمئن ہوں میں ان کو دیکھ کر مطمئن ہوں یہ صحیح تنگیم والے ہیں یہ ایسا ہے تو اس کے بڑے کیسے رہیں گے تو یقینا یہ اس دور کا مجدد ہے یقین مانو اس کو مجدد بنا دے برے لیو تم کو اس سے اچھا مجدد نہیں ملے گا اس کو ہمیں جلے سنت بنا دیئے اس کو سب کچھ بنا دیئے اس کے اببہ جس چار پائی پہ بیٹھ کے کسیدے گوشیاں شریف پڑتے تھے کسیدے گوشیاں شریف پڑتے تھے تو اس کے اببہ کی چار پائی انہیں لگتی تھیں حضرت امیر اہل سنت آپ کے والدے گرامی قدر کے بارے میں آپ کے خالو جان کہتے ہیں کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دیوانے بھی تھے اور کسیدہ گوشیاں کے عامل تھے فرماتی ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑتے تھے کبھی کبار ایسا ہوتا تھا کہ چار پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ جواب کے والدے گرامی ہیں وہ ہوا میں انہیں لگ جاتی تھی مطور کرامت وہ ہوا میں انہیں لگ جاتی تھی پھر لوگ پکڑ کے بٹھا دیتے تھے کون کہہ رہے والے میں وہ سمرت تاری فنطف حرام ہے نا اور اس کا تو وہ چیلا عمران اس کے بس میں نہیں ہے تو اس کو خدا بنا دے نبی بنا دے ہے نا تو میں ایک ہی بات یہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی جلن حسد نہیں ہے میں کل بھی یہ کہتا تھا میں آج بھی یہ کہتا ہوں میں آنے والے وقت میں بھی یہ کہوں گا ہم کو کسی سے کوئی حسد اور جلن نہیں ہے ہمارے پیر کے جھوٹیوں کے برابر بھی نہیں ہے مگر ہم آپ کے ایمان کو بچا رہے ہیں کہ ان کے چکر میں پڑھ کر اپنا ایمان نہ خراب کریں ایسے مکاری یہ ایک تہر یہ ڈرامی بات جو خدا ان کو سلام کر رہا ہے ناوز بللہ نبی ان کو سلام کر رہے ہیں یہ ہاتھ پکڑ کے سب کو جنت میں لے کے جائے گا اس کی محفل سے کوئی اٹھ کے چلا گیا اس کو رسول کا جیدار ہونے کے بعد بھی جان نمی ہے تو یہ کیا ہے ناوز بللہ کہ کیا نبی سے بڑا ہے صحابہ سے بڑا ہے اللہ بیہس سے بڑا کیا ہے یہ یہ واقعی میں اس دور کا درجال ہے جو شکل بن حنیب کا فتنہ ہے وہ اسے یہ ایک فتنہ ہے اہل و سنت کو اس فتنے کو سمجھنا پڑے گا اور اپنی آخریت کو بچانا پڑے گا ہے نا باقی ان کے جتنے ویڈیو سے آپ دیکھو ان کے بیانات سنو ان کی باتیں سنو تو آپ اگر گھوڑ کرو تو سیوہ ایک کومیڈی شو کے اور کل بھی نہیں ہے ایک زلالت کے سیوہ کل بھی نہیں ہے مطلب ان کو کچھ نہیں آتا ہے میرے پیاروں کچھ نہیں آتا ہے بڑا اہم پرندہ ہے پرندہ ہے پرندہ لن فالسی میں بولتے ہیں پرندہ اردو میں پرندہی بول چالے ہم جانتے ہیں بہلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہار شریعت یعنی یہ سوال یہ کیا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ آٹھ رکات بولتے ہیں درہ بھی کچھ بولتے ہیں کہ بیس تو اس میں کریکٹ کیا ہے کریکٹ ایٹ رکات نو ٹوینٹی رکات جب آپ لیٹرنگ کرنے بیٹھیں تو کم سے کم پیروں کو زیادہ کشادہ کر کے کھول کے نہ بیٹھیں بلکہ تھوڑا سکڑ کے بیٹھیں خاص طور سے خواتین کے ان کے آگے اور پیچھے کے دونوں مقام بنسبت مرد کے زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو ایسے میں پانی لیتے وقت استنجہ کرتے وقت ان کو زیادہ احتیاط کیا جاتے ہیں کہ استنجے میں اوپر کو سانس نہ لیں چھوٹے استنجے میں بھی بڑے استنجے میں بھی اور اس میں کرنا یہ چاہیے جب آپ استنجہ کرنے کے لیے بیٹھیں یعنی شروع کریں تو اس وقت سانس اوپر لے کر سانس کو روکے اور اس کے بعد استنجہ کریں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سانس کو چھوڑ دیں مگر یہ کہ لیٹرنگ دھوتے وقت اگر کوئی بہت زیادہ اوپر کو سانس کھیچے گا تو ایسی صورت میں پانی اندر جانے کا اندیشہ رہتا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جائے یعنی پانی لیتے وقت بیت الخلا میں پانی لیتے وقت موبالگے کے ساتھ نہیں بہت دماغ کی یا بہت زیادہ وہ پانی کا استعمال کریں اور پانی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پر عمل دیتے وقت تو ہکنا رکھا جاتا ہے وہ عام طور پر ڈاکٹر آپلیشن کرتے ہیں نہ تو وہ انیما دیتے ہیں تو وہ کہاں رکھتے ہیں اس کا سراح اگر وہاں رکھنے تک ہکنا رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ موبالغہ کرنے سے منع کیا گیا اور احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس ادارہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو بہت سے لوگوں نے بولا باوزان ان کے حوالے ڈالو ان کی کتابوں کے حوالے ڈال رہا ہوں یہ دیکھو حوالے انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا تھا ابھی شروع سے لکھا ہی تک ڈالتے ہی آ رہا ہوں یہ ان کی خود کی کتابیں ہیں یہ بولتا میری ہر چیز میں آگ بند ہے میں کچھ نہیں دیکھنے والا تو ایسے اندھے کو کیا دیکھے گا دیدائے کوڑ کو کیا ہے نظر کیا دیکھے تو خدا کے واسطے اس کوڑی سے اپنی حفاظت کرو اور میں بار بار ہندوستان گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں ہندوستان پولیس سے کہہ رہا ہوں ہندوستان کے اپنے حفاظت کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں میرے بھارت ملک والوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس تنجیم پر دھیان دو یہ ہندوستان کا بائی ڈیٹا باہر بیستے ہیں یہاں کا پیسہ باہر بیستے ہیں سب کچھ اس تنجیم پر بینڈ لائیے ورنہ یہ میرے ملک میں ایک عمل کو خراب کریں گے یا خطرہ پیدا کریں گے خدا رہا میری بات پر گوھر کرے ہندوستان گورنمنٹ اور اس تنجیم پر بینڈ لائے یہ یجیدی یہ دہشت گرد ماننے والے لوگ یہ معاویہ ابنیہ مسرفیان کے ماننے والے ہیں جس نے کھلن کھلا کہا تھا اپنی لوگوں سے نہ حق قتل کرو لوگوں کا مال لوٹو نہ حق قتل اور لوگوں کا مال لوٹنے حکم کون دے گا جو ایک دہشت گردو کا وہ ہی دے گا اس میں اپنے بچے جو نطف حرام پیدا ہوا یہ جید اس حرامی کو اس نے تخت پر بیٹھا دیا جو چودہ سال کے عمر سے شرابی تھا گانڈو تھا لونڈے باز تھا جنا کرتا تھا تو ایسے کھالا کپی سوتیلی ماں سے نکا جائج قرار دیا سوتیلی بہن سے نکا جائج قرار دیا ایسے حرامی کو اس نے تخت پر بیٹھا دیا تھا تو خدارہ ایسے لوگوں کو ماننے والی یہ تنجیم ہے ان کا اہلِ بیعت سے کوئی لینا دینا نہیں اللہ پاک ایسے جاہلوں سے تمہارے حفاظت کرے اور اللہ پاک تم کو دینِ اہلِ بیعت عطا کرے دینِ حسین عطا کرے سچا حسینی سنی بنائے میں بار بار کہتا ہوں حسینی سنی بنے حسینی سنی بنے جو حق مسلق اور فرقے سے پاک صاف ہے یہ سو سال میں بنے فرقے ہیں مسلق کہ تم کو کیا رائے حق بتائیں گے جن کے آپس میں ہی نہیں جمرے جن کے آپس میں اتنی لڑائی اتنی جھگڑے سب کچھ ہے تو ان سے اپنے آپ کی حفاظت کرے اپنے ایمان کی حفاظت کرے اللہ پاک آپ سب کو صلاتِ مستقیم مولا علیہ علیہ السلام کی محبت اہلِ بیعت کی محبت پنجھے دن پاک کی محبت عطا کرے اللہ پاک آپ کو سچا دین عطا کرے اللہ پاک ہم سب کو ہمارے ملک کو اس بھارت کو حفظ و امان میں رکھے اور بھالا مسئبت پریشانیوں سے ہمارے ملک کو بچائے ہم سب کو بچائے اللہ تمام مومنین کو کوئی گم نہ دے سوائے گمیں حسین علیہ السلام و السلام علیکم